یہ ایک ایسی جگہ تھی جو چاروں اور پہاڑیوں سے گری ہوئی تھی ماؤنٹین سے گری ہوئی تھی کممیونکیشن بہت کم تھا کشمیری بھی باہر کم جاتے تھے اور باہر سے کشمیر بھی بہت کم لوگ آتے تھے تو اس استطیق میں یہاں پر ایک انڈیجنس کلچر گروہ ہو گیا جس پر انڈیان ہندویزم کی چھاپ تھی سنسکر باشا یہاں پر وکاس ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک خاص لپی جس کو شاردہ لپی کہتے ہیں that is an indigenous لپی آف کشمیر جو یہاں پر گروہ ہوئی لوگ جب باہر سے آگے کشمیر کے باہر سے سنٹرل اشرا سے لوگ آگے بکھارا سے آگے تاشکن سے آگے وہاں سے لوگ آگے پرشا سے لوگ آگے اور یہاں پر شاردہ لپی کے ساتھ ساتھ بھی پرشن لنگویج کا بھی چلن ہوا مگر ساتھ ساتھ وہاں سے جو لوگ یہاں پر آئے تو انہوں نے اپنی پلٹکل ساخت بھی یہاں پر برانی شروع کر دی کڑم ایسی ہوتی ہے یہ ادھر سے دیکھو اوپر سے پتہ گوبی جیسی لگ رہی ہے پیچھے مولی کے پتے جیسے پتے ہیں اس کے اور کاٹ کے ایسی ہو جاتی ہے سلائس کر کے ایسی ہو جاتی ہے اور یہ ہے جس کے پتے سرسو کے تیل میں آگے جی ہنگ اور سیدھا کڑم اس کے اندر اوپر اساب ایسی ہو جیسی بیسک سی تیاری کریے اس میں آگے جی نمک بہت ہی ایک بیسک سی تیاری کریے سرسو کا تیل اس میں ہنگ ہنگ کے بعد کڑم کڑم کے اوپر سالٹ تھوڑی سی ہری مرچ بھی ڈال دی just for the flavor looks beautiful اس کی ہریالی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور میرے موہ میں پانی آرہا ہے اور اس میں دیکھو کوئی جنجر گارلک کچھ نہیں ہے ایک دم بیسک فلیورز ہیں ہنگ کا فلیور ہے ساتھ میں ہری مرچی ہے نمک ہے اور کڑم کا خود کا فلیور ہے یہ دیکھو واہ واہ اس کا پانی چھوڑ چکی ہے سبزی تو اب اس کے اندر ہم اور پانی ڈالیں گے کہ بھائی تو نے چھوڑا ہے تو یہ لے تھوڑا سا اور لے لے اس کے اب چار سیٹیاں بجیں گی جی اور پھر اس کے بعد یہ ریڈی ہے یہ جو کڑم ہے جی یہ ریڈی ہے بھی رائیڈ سوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ پانی کم ہے چھوڑی تری بنانے کے لیے ٹھیک ہے اور ایک بوینڈ کا داریں گے ٹھیک ہے تو آلماسٹ ریڈی ہے جی کڑم اس میں تھوڑا سا پانی جائے گا تاکہ تھوڑی سی گریوی اور بن جائے لیکوڈ اور آ جائے بہت سندر اور اسے کلر ہے اس میں بہت سٹانسلوسن اس لیکن سوپ پھر سلطانیٹ پیرے دیکھ آ گیا جس میں کشمیر کیا لوکل سلطان بھی کچھ کچھ آئے تھے ان میں ایک تھا سکندر بھتشکن جس کو سکندر بھتشکن کہتے ہیں سکندر سلطان جو تھا اس نے مندروں کو ریز کیا یہاں پر آئیڈلز بریک کیے اس لئے اس کو ہسٹری میں سکندر بھتشکن بھی کہتے ہیں بکاز ہی وز بریکنگ دا آئیڈلز اس کا جو بیٹا تھا ہی پروڈ بھی ای ویری گوڈ رولر ہی وز کال زین لابدین اس کا نام تھا بڑشاہ اس کو کہتے تھے بڑشاہ وہ اس کو بڑشاہ ہی وزہ بگ کنگ پیپلو وڈ کال ہم بگ کنگ بڑڈ کنگ بڑڈ مین اس بڑڈ کنگ ہی وزہ مین جس نے ہندو کو ریہیبلیٹیٹ کیا اس وقت یہاں سے ہندو باگ گئے تھے یہاں سے مائیگریشن ہوئی تھی ٹوٹل مائیگریشن یہاں پر کوئی نہیں اس نے وہاں لوگوں کو جا کر بلایا واپس لایا اس کے بعد سلطانیت کے بعد مگلز کے مگلز کے مگلز کے بعد انگریز آئے انگریز کے بعد دوگرے آئے افغانز آئے پھر سکھ آئے مہاراجہ رنجیت سنگ وہی رہی ہے تو اس نے بھی کشمیری پندتوں کا ساتھ دیا وہاں سے آیا اور یہاں پر افغانوں کو بگایا اور پھر یہاں سکھ رول آیا اور سکھ رول آیا اور سکھ رول وہ سب سے کمپٹیبل رول کشمیری پندت کے را اس کا ریزن یہی تھا کہ کوئی ڈسکرمیشن نہیں تھی ریلجیس اس پر دباؤ نہیں تھا باقی اکرامک ڈسکرمیشن نہیں تھی کچھ کوئی ڈسکرمیشن نہیں تھی ایک نانڈسکرمیشن ایٹماسپری جب کوئی گروہ کرتا ہے تو ہی کمس تیز اوریجنل فارم اپ گروہ جب اس کو گروہ نہیں کرنے دے گویا تو ہی کانٹ ایگزیبیٹ ہیز ڈیلنٹس دیا کیا نام ہے آپ کا رمیش کمار جی کیا بنا رہے ہیں یہ کتلم بنا رہے ہیں کتلم بڑھیا یہ کس چیز کا آٹا ہوتا ہے یہ میکس ہوتا ہے میدہ اور آٹا میدہ اور آٹا کا میکس چیز رہے جی اور یہ کتلم بنا رہے ہیں یہ دیکھو کتلم کشمیری کچوری ہے کتلم کشمیری کچوری ہے یہ دیکھو کتنے مزے سے بنا رہے ہیں بھئی آرام سے اور یہ در اڑا کے مارتے ہیں یہ چیک کرو یہ ہے جی دلبر اور یہ چیک کرو یہ در تندور میں بنا رہے ہیں اچھا یہ ایسے بنیں گے یہ دیکھو یہ چار اکٹھے اٹھائے آپس میں تھوڑا تھوڑا پیسٹ کیا اور یہ یہاں سے لگایا جی پانی اور سیدھے گئے تندور کے اندر وہاں اور یہ بن کے تیار ہے تلور بہت بڑیا کشمیر چونکہ کٹاپ تھا تو یہاں پر انڈیجنس چیزیں گرو ہوئی جیسے ہماری کانگری ہے کانگری ہے کانگری ہے کانگری ہے کھانا پینا جو ہمارا تھا وہ بھی انڈیجنس تھا چونکہ یہاں پر کشمیر جو تھا کولڈ ایریا تھا چھے مینے یہاں پر برف رہتی تھی تو زمین میں کچھ اپجاو نہیں ہوتا تھی تو لوگوں میں پرورتی جو ماسک کھانے کی بڑھ گئی وہ بکاز کلائیمیٹ ہے یہاں پر جو ہندوز تھے وہ بھی میٹ کھاتے تھے اور اپنے جو ان کے فیسٹیولز تھے کشمیری پندیٹس جو شیوراتری پر بھی میٹ کھاتے ہیں تو چلن کے ساتھ ساتھ میں ایک یوزین نے جانون لیا ہے ایک اپنے کیوزین جو اپنا تھا انڈیجنس کیوزین یہ ہے جی کشمیری مٹن یکھنی اس کا نا میں اب سب سے پہلے تو آپ گاڑھا پن چیک کرو اوپر ایک دم ایسا لگ رہا ہے جیسے او واہ کشمیری پندیٹس میں کیوزین دو قسم کا ہے ویجٹیرین بھی ہے اور نان ویج بھی ہے ویجٹیرین جو ہے ویجٹیرین ہمارے کچھ انڈیجنس پرپریشن سے اس میں دم آلو آتا ہے اس میں دم منڈ آتی ہے اس میں ندریخن آتی ہے اور پنیر پنیر is an inseparable part of کشمیری کیوزین کشمیری ویجٹیرین کیوزین یہ ہے جی سرسو کا تیل کڑھائی کے اندر اور یہ آگے بیچ میں ہے آلو اس لیلیżہ didっちゃう اسی استقرید آلو اور نراکھا ہیں بعد تھا یہ ایک ساپنی آلو ہ initialیё گو آلو آلو یہ ہے جی kinsو سے کھرنچ ساکھ دول کسک کشمیری ہے یہ کشمیری ہلانا چھاگے بہل понравائی ویڒی ل کروک замکے میں تو ہم klarیں اور پاک پاک پاٹ دیئے رویٰ پاک پاک پنایا360 2018 یہ ہے جنجر پاوڈر جس کو ہم سونٹ بولتے ہیں یا سند بھی بولتے ہیں پنجاب بیچ اور یہ ہو گیا جی مکس واہ واہ بیوریفول یاد یہ روما ہے اس مجھول ہے اور یہ دارک سافرن کلر دہی دالتے ہی آپ نے جو کرچی ہلانے کا کام شروع کر دیا ہے تاکہ کرچی ہلانے کا کام شروع کر دیا ہے جو سپتے گا تو اس کا ایک الگ سی لے بن جائے گا اور پانی چھوڑ دے گا نمک آگیا جی سواد انسار اور یہ آگیا جی تیج پتہ یہ تیج پتہ کیوں بولتے ہیں تیج ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جی ایسا صرف کیس پیگنلس کی ہی ہوگا ہے چیس پیگنلس کی ہے اب اسے تیج پیگنلس کی ہے اب اسے تیج پیگنلس کی ہے اس میں تیج پیگنلس کی ہے مسالے پر ہم پانی ڈال دیں تھوڑا چھا اور جب سیٹل ہو گیا ایدھر آلو کے مسالے میں بولا چکا ہے تو جو فرائیڈ آلو ہے وہ ہم نے ڈال دیے سیدھا پان کے انڈر اور لکہ دس تم آلو ریڈی ہیں جی روگن چھوڑ چکے ہیں اور دیکھو کتنا سندر سا اوہو با جی با ایدھر تیج پتہ ہے جو بہت تیج ہو رہا ہے میٹ کا جو ہمارا کیوزین تھا اس میں ایک روگن جوش تھا ریڈ میٹ تھا ایک یلو میٹ تھا جس کو کلیے کہتے ہیں then you have minced meat جس کو مص کہتے ہیں مص کہتے ہیں minced meat یہ ہمارے لئے بنا کے رکھا ہو ہے بہت ہی بڑیا سا متن روگن جوش and this is کشمیری سٹائل ہاں جی اس کو تھوڑا اور ریڈیش کلینا جو کشمیری باتا کے کلی ہے وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں ratan joth یہ ایک ہے ratan joth ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس کا کلر اور ریڈیش کرنا ہے تو اس میں آپ ڈالوں گے ratan joth ابھی ہم ratan joth کو تیل ڈال کے پین کے اوپر ہلکا سا کک کریں گے تاکہ وہ اپنا رنگ چھوڑ دے اے واہ اس کا کلر پھیل جاتا ہوگا ہے یہ کشمیر کا ٹریٹ تھا یہ کشمیر کا ٹریٹ تھا کیونکہ اس کی جو اشائیں تھی وہ آوٹسائیڈ سے بند ہی نہیں تھی کیونکہ آوٹسائیڈ سے کوئی نہ چیز آتی تھی نہ کوئی چیز جاتی تھی اس لئے ہم کو جو بھی دیکھنا تھا انورڈلی دیکھنا تھا اگر ہمیں سبزیاں چاہیے تھی ہم ڈرائی فروٹز بناتے تھے ڈرائی ویجٹیبل بناتے تھے جو ہمیں اپنے لئے ہوں ونٹر میں ہمارے لئے سفائس کریں تو انورڈلی لکنگ جو کشمیر کا تھا وہ کلچر وہ ابھی بھی ہے وہ ابھی بھی ہے اور انٹیکٹ ہے کومیٹی میں اگر آپ کشمیری پنڈس میں دیکھو یا کشمیری مسلم میں دیکھو یہ انورڈلوکنگ کلچر جو ہمارا ہے انورڈلوکنگ وہ اس وقت بھی ہے ایک کہاوت ہے کہ وہاں پر ایک کشمیری پنڈت وومن تھی وہ بلائنڈ تھی وہ اپنے بیٹے کو پکڑ پکڑ کے گروہ جی کے پاس آگئی گروہ ہرگو بن جی کے پاس آگئی اور ان کو پیار سے اپنا پشمینے کا شال بیٹ کیا گروہ ہرگو بن جی بہت پرسن ہوئی ہے بہت خوش ہے اور اس کو آشروات دیا کہتے ہیں کہ یہ لیڈی جب واپس چلی گئی اپنے گار تو اس کی آنکھیں کھل گئی اس کی ویژن رگینڈ ہر ویژن اس کے بعد جب ظلم پھر کشمیری پنڈتوں پر ہوا ایک کرپا رام تھا ٹرام ماتن اس نے پانچ سو کشمیری پنڈتوں کو لے کر چلے گئے آنند پور صاحب گروہ تیگ بہادر کے پاس ان کی دروار میں پہنچے گروہ تیگ بہادر اور ان کو اپنی ویژہ سنائی اپنے درد ان کی ویژہ سنائی تو گروہ تیگ بہادر کا بلدان تو سب کو پتا ہے انہوں نے کتنا بڑا بلدان دیا بلکہ گروہ تیگ بہادر کا نہیں گروہ تیگ بہادر کی ساری فیملی نے گروہ تیگ بہادر کی گروہ تیگ بہادر کی گروہ تیگ بہادر کی جو صاحب زادے تھے ان کو چنوایا گیا اس کے بلدان کا تو کشمیری پنڈت اس وقت بھی رن نہیں چکا پائیں گے انہوں نے کتنا بڑا بلدان دیا اس کے بعد گروہ تیگ بہادر ان کی تو گاتھا سب ہر جگہ ہر ایک کو پتا ہے اپنے لالوں کو اپنے صاحب زادوں کو اپنے آپ کو ساری فیملی کو رونے کیا پہلے گروہ سے برابر دسوے گروہ تک آپ دیکھو گے کشمیری پنڈت ننکانہ صاحبہ بھی جاتے تھے آرنسپور صاحبہ بھی جاتے تھے اور گولڈن ٹیمپل بھی جائے کرتے تھے پہلے ہم نے ننڈرو کو گرم پانی سے نکال کے رکھا ہے کہ اس کا پانی نکل جائے جی جی یہ ہے یہ لوتس کی سٹم جام یہ لوتس کی سٹم جام یہ نڈرو ہے جی تو اس کو اکتم پانی سے نکال کے موٹی پانی سے نکال کے اس کو رکھ دینا ہے جب تک نہیں ڈالنا پانی میں اگر پانی میں بایا جائے کے بھی اس کو بیچ میں دلنا ہے دو موٹی لائچی اور دو لونگی آئیں دو موٹی لائچی اور لونگ اگر جی 300 گP آپ اس کو کریں گے کموڑا سا شای کریں گے دو آسے 2 کٹوری پانی 2 کٹوری پانی 3 کٹوری پانی 3 سیٹیہ 1 تیبل سپون 1 تیبل سپون 1 تیبل سپون 2 کٹوری پانی 2 کٹوری پانی لیسی ٹای پانی بلکل کچھ اٹھ نہیں صاف پاوڈر دہی 2 کٹوری پانی 2 کٹوری پانی 3 کٹوری پانی 3 کٹوری پانی 2 کٹوری پانی 3 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 کٹوری پانی ہم نے اپنے پر اکرانا گرے لے اگر آپ کو پانی چھوڑ دے گا دہی کو ہلاتے رہنا ہے جب تک دہی اوبل نہ جائے اوبل نہ جائے جیسے ہی بوائلنگ پوائنٹ آجا گا اس کے بعد یہ پھٹے گا آپ نے پہلے کبھی ٹرائے کیا یہ ہے ندرو نہیں کبھی بھی نہیں ملکہ ہم نے ٹرائے نہیں کیا اگر ہم اس کو اچھا نہیں بنایں گے آپ کو پتہ نہیں سلے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے ہاں یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ میں نے سوچا نہیں یہ آپ اس کے بیچ میں پول کریں گے یہ دیکھو جی جو گریوی ہم نے بنائی تھی وہ سیدھا ندرو کے اندر اس میں ابھی بھی سوڈ نہیں دالتا کوڑا سوڈ پاوڈ جنگر پاوڈ سوڈ پنجابی چھے سوڈ ہندی چھے سوڈ سوڈ پھر ہم نے تھی ہریلایچ ہاں پہلے کھڑے مسائل پہلے کار چھے سوڈ پہلے کھڑے لیکن کھڈ میرے کھڑے دیکھو اپنی چھے سوڈ پہلے کھڑے چھے سوڈ پہلے کھڑے چھے سکتے ہیں نحن نبتہ کچھے سوڈ پاوڈ لیکن یہ ایسی ہے نبتہ جو ہم نے پہلے بلکل آٹ نہیں کیا ہاں جی نمک اکورنگ کو تیسٹ چھیک ہے اور یہ اس ٹائم پہے گا ٹورز دی اینڈ ٹورز دی اینڈ اور یہ ہے آپ کی چوئیس ہے اگر آپ کو سکوڑی میری ڈالنا چاہیے اگر ڈالیں گے تو اس میں فیور بہت بڑی آرہا ہے یہ ہے جی اکھروٹ کی چٹنی اکھروٹ پیاز ہری مرچ اور اور کیا ہے نمک اکھروٹ پیاز ہری مرچ اور نمک اور اکھروٹ کی چٹنی یہ veo کنسٹ鐘ی čک کا ناریل کی چٹنی ہے خر manger کڑم یہ ایسے پوری اُٹھاarg کے اور دکھ tracks اور بگ کھروٹ کی چٹنی اور کھیڑا مکھنے کا جی ڑا ڈبž ڈوڑا مجھے ہر کھانے کی چیز میں ہلکا جب کڑواہت آتی ہے I love that and کڑم کی کڑواہت is absolutely subtle ہلکا سا ایک دم پیارا پیارا ہنگ کا فلیور ہے and سرسو کا تیل so the next thing that we are going to try is dam aloo and ساتھ میں جو ادر بھائی بہن بیٹھے ہیں ان کا بھی shot دکھاؤ I'm trying to شاگون ڈالی آتے ہیں میں تو خاتر ہے تو but ultimate ہر بار ہی یہ ایک دم مزے سے مکس کر کے here's a bite and oh wow this is a very strong flavor of masalas but it's not spicy spicy نہیں ہے بہت strong flavor پر آرہ ہے مسالوں کا and بہت مزید آرہ ہے آپ کیا بول رہتے ہیں کہنے پر نہیں کہتے ہیں آرے بہت اچھا ہے مزید آرہ ہے میں پہلی بار کشمیری کھانا کھا رہا ہوں but بہت سوال ہے this entirely goes to پرینہ بھابی and دیکھو یہ پورا دیکھو یہاں پہ پورے فوڈ والے لوگ بیٹھے ہیں یہ در فوڈ پندے جی بیٹھے ہیں this family as well is connected with food چوکلیٹ کا من کا ایک ستاپ ایک ستاپ ہے ایک ستاپ ہے mutton روگن جوش and here ہو 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 پا جی کیا بات ہے یہ نا یہ جو mutton ہے نا this is so tender and the way it has been cooked یہ مطلب اینٹی جی اور بھابی جی کی ہاتھوں کا جو جو وہ ایک کیا کہتے ہیں جادو ہے یا ایک experience ہے دیکھو پیچھے ایک ستاپ چین چون چھل رہی ہے مزیدار so here is a bite oh واہ بہت مصید ہے ابھی تک جتنا مطن کھایا ہے مطلب ہم نے اچھے جو پلیسز ایکسپلوڈ کیا ہے ابھی تک جتنا مطن کھایا ہے یہ بہت مطن ہے سی ایک نیچک جا پہ بھی لکے یہ بہت مطن ہے جوپٹن ہología ہے بہت محافsclar ام ensemble یہ سی Rey desar ڈیا موضوع لہو بہت شدEr بہت محافظ نصنع کر رہ بہت محافظ جاز جز کر راہے ہم still ہم اللہ چیپ گیسٹ کے لیے تھوڑی سی ادھر سے جگہ بناتے ہیں یہ آگے جی چیپ گیسٹ مطن یکھنی لہو جی بھائی جی تہی ہے اور کاجو کی پیسٹ ہے تو یہ یکھنی کے ساتھ ایک بڑا سا بائٹہ here's a bite oh this is oh بھائی ساتھ nutty بہت مزیدار جو کھٹاس کا فلیور ہے it is stronger than the namkeen and the rest of the flavours but جو nutty base note بہت مزیدار مطلب جب یکھنی ورڈ ہم سنتے ہیں پیچھے بڑی ایک شاہی سی ریسیپی دیماغ میں آتی ہے یہ جو کھایا ہے this defines یکھنی بہت مزیدار بہت مزیدار تہری بھائی تو پچھوڑ میرا ہوگی بہت مزیدار بہت مزیدار بہت مزیدار بہت مزیدار بہت مزیدار جو ہم ہوں ہاتھ ایک بھائی تو پچھوڑ یہ تکھو ہے یہ ندرو ہے جی یہ پتہ کڑم یہ بدروا کی راجمہ یہ اکھروٹ کی چٹنی اور یہ ہے جی میرا فیوریٹ پلین فلکا ہیلے آپ تیسٹرز کرو کیسا بنا ہے کتنا بابیو ایک دن مزیدار پکی گل ہے پاس ہے پکی گل ہے پکی گل ہے پکی گل ہے میں خان سا رہا تھا یہ ہے پتہ کڑم جب یہ بن رہی تھی although it doesn't look very enticing یہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے یہ میتھی ایسی کوئی فلیور ہوگا but جو اس کا اروما تھا اتنا مزیدار آرہا تھا یہ تو کھانی ہی کھانی ہے and here's a bite پتہ کڑم یہ یاد رہے گی اچھا this is an acquired taste مطلب جیسے گھر پہ میرے ماما مولیوں کے پتوں کی سبزی بناتے ہیں وہ کچھ کچھ اسی ٹیسٹ کرتی ہے یہ شاید سب کو اچھا نہیں لگے ایک دم سے but this is one of those things that you will miss جب یہ آپ کے باس نہیں ہوگی ایسے دو تین دن ہوگی آپ کو یاد آئے گی کھڑم نہیں بنائی کھڑم نہیں بنائی کھڑم نہیں بنائی یہ اسی چیز ہے and it's full of fiber یہ ہے جی ندرو اس کی تاریف بہت سنی ہے میں نے بہت تاریف سنی ہے and یہ ایک دم گاڑا ایک دم thick gravy جو consistency ایک دم thick and یہ آواز بڑی سمدر آئے ہیں دوارہ ایک اور bite لے ایک دم تندوری روٹی تو یہ یہ ایک bite ندرو کی 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 سمس يکیم جب جو جب ملو 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 کمہ دون دار و ہم mmm it's crunchy it's not like آلو کے موھ میں جاتے جیسا گھول جائے گا this crunchy ہے آپ کو اس میں چبانا پڑتا ہے جیسا جیسا آپ بائٹ لے Representative وہ جوiah فلاورہ میں تھے سا رے آپ کے موھ میں آرہے ہیں دیکھو کھاتے کھاتے موھ میں پانی ھارے تنای سوات ہے help کر نا یہ دیکھو جی یہ آگئے سیدھا بائٹ کے اندر تھوڑی سوا ڈال دو اور دالوں ڈالوں ڈالوں آپ کو بتا تو ہے بائٹا بنا کے کھائیں گے لہو جی واہ واہ اس کو کھانا تورہ مشکل ہو جائے گا but it looks beautiful doesn't it اندر لگ رہے ہیں موہ میں پانی آرہا کھاؤ 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 اور یہ جو فانی میں یہ رانما بند ہیں جو اس کے نیچے 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 یہاں بھی ملے گا جیسے لکھنپر راوج کرو گے لگ ہوجو گے آپ یہ نوٹیس کرتے ہیں اور یہ جو چندیپ پا جی چندیپ پا جی کا ایک بیس پارٹ بتاتا ہوں uh he lost his arms in an accident but he is a champ ڈالوں میں ہمارے پاس ایک چیمپیون ہے ڈاکوانڈو skating ویسے لائیف میں بھی چیمپیون ہے یہ ماتو اتنی تیز بھاگتے ہیں صبح ہمنا بھاگ رہے تھے میں دیکھ رہا ہوں بھائی میں نے پورا زور لگا دیا میں پوری کوشش سے بھاگ رہا ہوں کچھ ہو ہی نہیں پا رہا ہے کہ کہاں نکل گے مطلب اگر میں رکھ ہوں تو یہ فراری ہیں بھاگنے میں thank you so much to the foodie raslin family thank you so much for coming to Jammu warrior بھائی thank you so much thank you اب آپ کو Jammu واپس آنے کا من کر رہے ہیں میرا جانے گا ہی نہیں من کر رہا پر یار جاؤں گا تب ہی واپس آؤں گا